بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اور جو ہیں وہ کانسلنگ وغیرہ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ سی ایو اور فاؤنڈر بھی ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل ہمارا اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا ہم نے اس کو ٹیک کر دیا ہے اور یہاں سے ہم دوبارہ سے سادیا مذر کو ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ہوئے وہ ہمارے ساتھ کانیکٹ ہو جائیں گی سادیا مذر سے ان کی حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں و ان کی بزنس کے بارے میں بہت سے سوال پوچھیں گے اسلام علیکم میٹم سادیا بلکل سلام علیکم ملکل سلام علیکم الحمدللہ کٹاٹ آپ کو میری آڈیو صحیحہ رہی ہے جی اللہ کے سکر ہے بالکل صحیحہ رہا ہوں میٹم آپ سے پہلے میں نے تو آپ کا انٹوارڈرشن کروا دیا ہے لیکن پرگرام کا جو فارمنٹ ہوتا ہے ایک انٹروڈکشن کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ انٹروڈکشن کرائیں ہمارے ناظرین کو میرا نام ہے سادیا مزر میں اس وقت تارک سری سکسٹی ایسن سی پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کی سی ایو ہوں اور اس کے علاوہ میں سوشل ویل پیر کے لیے بھی کام کرتی جاتی ہوں تھوڑا بہت جیسے میں اپنی کپیسٹی میں رہ کے کر سکتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑا بہت میں اپنے پاس کپ بتاؤں تو میں 2005 میں آئی وز ان گریڈ ٹین میری مدر کی ڈیت ہو گئی تھی پھر کے بعد نیکس ڈیئر میرے پادر کی ڈیت ہو گئی تو شروع میں تو کافی شوکنگ ایکسپیرینس تھا ظاہر ہے بہت زیادہ سپریس محسوس ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہ ہوں ان کے بندہ کس طرح سے گزارہ کرے گا یہ سوال دین میں آتے ہیں لیکن پھر جب ایسا ہوا کہ میرے پادر کی دیت میں نے ایک سیکنڈ کے لئے ایسے آئیز بند کی آنکھیں بند کی تو ایک سیکنڈ کے لئے میرے ذہن میں جیسے گٹ فیلنگ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ ہے تو وہ ٹائم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنٹ دی کہ اللہ ہے تو اس کے بعد مجھے کافی محسوس ہوا کہ نہیں اب مجھے سٹاپ نہیں ہونا اب مجھے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے جتنی میری کپیسٹی میں ہو سچ پیل کرتے ہیں انشاءاللہ اب اس میں میں نے پھر یہ کیا کہ میرے دیرے تب میری ایڈوکیشن وغیرہ کمپلیٹ ہوئی ماسٹرز میں نے پھر سے کر لیا یہ دودہ سولہ میں میرا ماسٹرز تطا موہا تھا اس کے بعد میں نے پھر اپنی ایچار ایم بی ایچار کیا تھا اور مقصد میرا یہ تھا کہ میں بزنس سائٹ پہ ہی آؤں کہ مطلب اس میں ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ کرنے کا موقع ملے اور میری ٹیورٹ فیلٹی میں اس میں ایکسل کروں اور جانا لوگوں کو اپنی پریزنٹیشن سوٹرز کے سوڑ جانا قائل کروں نے کہ میں کچھ کر سکتے ہوں میں کچھ اتیر کر سکتے ہوں تو اس کے بعد پر یہ ورک ایم تھوڑا سا ریسرچ کرنے کے بعد مارکٹ کو تھوڑا بسٹر ویس کرنے کے بعد میں نے یہ ریلائز کیا یہ میرا فریلائنس کے بسٹرینٹی تھا فریلائنس کے پر میرا دودہ چودہ سا تھا کانٹینٹ رائٹنگ کا سوشل میڈیا مارکٹنگ کا بلوگنگ پھر ان بی ایچ آر کے ساتھ مل کے موچیز تھوڑی سی کانٹینٹ رائٹنگ کے ساتھ مکس اپ ہو گئی پھر یہ ایک دو انٹرلنشف کی اس میں تھوڑا بہت ایچ آر کر لیا اسے بات یہ ہوا اسے بات یہ ہوا کہ میں سوڑا سا ساڑی اور اکنیوان انہیل سسواد میں نے الحمدللہ سوڑا سترہ میں طورک سری سیسٹی ایسن سی پرائیوٹ لیمیٹڈ کی رجیسٹریشن گلوائی اور اس میں سکتی ہے تھی کہ بیڈاوٹ ہائرنگ ایرنگ لائر میں نے یہ سارا کام کروا لیا ایسی سی ایسی سی ایسی ایسی بیٹھ کے ان سے چیز میں فالوپ لے 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 ایوین یہاں تک ایسی بھی ہوا کہ انہوں نے 20-30 ڈائمز اوڈیکشن ریس کی انہوں نے اکثر کرتے ہوتے ہیں جب آپ کمپنی ریجسٹریشن کے لئے جاتے ہیں تو میں نے پھر ان کے آفیس میں بیٹھ کے ان کو دوکیومنٹ سارے وہی میں بیٹھ کے سبمیٹ کرایا اور ان کے کہ یہ دیکھیں اب کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیں میں پانچ میں سے پہلے یہاں سے نہیں تین چیئر مہینے میں نے ٹائم گزارا وہاں پہ آبدالیا یوڈبیا ان کو پتہ ہوگا کہ میں کون سے گریٹ پاکستان کی بات کر رہی ہوں وہ گل برگ میں انگرسٹ کرتا ہے اس کے بعد میں نے ٹائم وہاں پہ کھوڑا سا اگرسٹ کیا کہ میں جاتی آتی گل برگ میں ٹاؤنٹی پہ مجھے لگتا تھا تقریبا کوئی 45 مینٹ جانے کے لگتا تھا آنے کے بیٹھا تو بعض بھائی ہوتا تھا کہ ٹائم میں یہ کر رہی ہوتا تھا بارہ ایک بجے میں گھر سے نکر رہی ہوں تو آتی رفا پانچ سے بج لیکن میں بہت لاث سسٹریٹر فیل کرتی دی پھر وہ ایک لگے چیز پھر اس کے بعد یہ گھر سے شادی اللہ نے کرم کی شادی ہوگی خیر سے تو مجھے تھوڑا سا دھر کے محول کبھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد سنسٹرنڈ ہو جاتی ہے تو میں نے تھوڑا سا ان چیزوں کو انجھا انڈرسٹینڈ کیا پھر اللہ اللہ نے مجھے کہ میں چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے تو میں جا نہیں سکتی تھی مجھے یہ تا کہ میں اس کو صورت ہر جگہ پہ جہاں بھی جانا تھا لے کے جانا تھا تو یہ چیز تھی ابھی یہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں آف اس پیس نہیں لے سکتی کوئی کہیں اور بائٹ جا کے بیٹھے کام کروں پھر ٹرائبلنگ کرنا سفر کر کے جانا آنا پھاد کیا کہتے ہیں میں مشکل آئے کہ میرا بچہ آؤٹ آف کنٹرول لے جائے کہیں پھر میں کیا کروں تو میں اس کو ابھی یاد ہے کہ میں الحمدلللہ اس کو مینیش کر رہی ہوں ہوں آپ گھر سے کام کر رہے ہیں تو مطلب جو فزیکل آفیذ نہیں تو بہت پریشنل نہیں ہوتی کہ مطلب آفیذ نہیں ہے اگر آپ کے کلائنس اور کسٹرمر آتے ہیں تو آپ کسی ڈل کرتے ہیں اگر آفیر ہوتی ہو تو وہاں پہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کے ضرور ایمپلائز بھی ہوں گے تو ان کے وہ کسے کام کرتے ہیں اور جو کسٹمر آئیں گے وہ آپ کو کسے کانٹیکٹ کریں گے وہ لیک ہے بلکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے مجھے جی بلکل مشکلات پیش آئی تھی شروع شروع میں آپ کو کلائنٹس کو ڈھوڑنا پڑتا ہے تو آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ نہ مارکٹس نہ جا کرتے ہیں میں نے کہا سب سے بڑی لیمیٹیشن یہ تھی کہ میں یہ بچہ اس طرح کا ہے نہیں مطلب اتنا چھوٹا بچہ ہو سال لیٹھ سال کا بچہ ہو آپ اس کو جگہ جگہ ہر جگہ نہیں لی جاتے ہیں پہلی چیز یہ ریکھنی ہوتی ہے کہ بچے کا موڈ بھی ہوتا ہے اپنی جگہ بچہ آٹ اف کنٹرول ہو جائے بچے کے ساتھ آپ نے اس کی سامان لوازمات بے بی بیگ اتنا بڑا بنتا ہے بچے کا اس میں اس کے لوازمات پڑھے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ کیاری کرنے ہوتے ہیں یہ سارے ایشوز آپ پہ ہیں اچھا ایک منٹ آپ کی سادیا میرم سادیا آپ کی آواز نہیں آئی کامنس کر رہے ہیں آرڈینس کے آواز آپ کی صحیح نہیں آرہی اچھا اب آرہی ہے ہاں مجید آرہی ہے میں آرڈینس سے بکنا چاہتا ہوں اچھا سلمان علی صاحب بتا سکتے ہیں آپ صحیح آرہی ہے آواز آپ پانٹیون کریں جی آپ پانٹیون کریں اچھا ٹھیک ہے تو مجھے تیشنز آئیں سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے میں اس وقت ساتھ کمپنیز لوگوں کی ریجسٹر کرا کے دی ہیں یہاں گھر سے بیٹھ کے میں کسی آفیس پیس کا میں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہی سارا کام میں نے شادی کے بعد کیا ٹھیک ہے اور مجھے ایون یاد تو بہت لمبی چوڑی لسپ نہیں ہے ایمپلوئیز ایسا نہیں ہے میرے پاس میں نے بسکلی ابھی ایمپلوئیز والا سیٹ اپ رکھا بھی نہیں ہوا انٹرنشپ کا پروگرس ابھی جاری ہے اس کے لئے میں کام کر رہی ہوں ابھی تک جتنا میں نے چیزوں کو منیج کیا ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیں میری کمپنی کا جو لوگو میں نے بنایا اس کے بعد میری کمپنی کی ویب سیٹ کی ریجسٹریشن ڈومین ایک دو دفعہ میں نے بیچ میں ویب سیٹ بنا کر ڈالی بھی ہے لیکن بزاہرہ ٹائم نہ مل پانے کی کیونکہ میں نے ابھی تک سچ بتاؤں گی کہ ویب سیٹ کو پروپر توجہ نہیں دی اچھا اس کے بعد میں سوچل میڈیا پیجز بھی دیکھ رہی ہوں اپنے جو بھی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ میں کلائنٹس کے اوپر بھی سٹرگل کر رہی ہوں یعنی بزنس ڈیولپمنٹ بھی میں کر رہی ہوں لوگو ڈیزائنگ یہ وہ بھی میں کر رہی ہوں کوئی لوگو کسی کا آجاتا ہے دو تین لوگوں کو میں نے ڈیزائن کر کے دیا اس کے علاوہ یہ کہ کمپنی ریجسٹریشن بھی میں کونٹنٹ ریٹنگ بھی میں کرتی ہوں یہ ساری چیزیں میں میجرلی میں کر رہی ہوں ایک دو دفعہ ہوا تو میں نے دو تین لوگ کو ہائر کیا کہ میں آپ لوگوں سے لگنے آپ لوگوں سے کام کر رہے گا اور لگن یہ کہ آپ لوگٹرم رہو گے تو اس کو جو بھی سمجھ سکتے آپ لوگ کو ایسا ایشو نہیں ہے ابھی تک تو میں نے پرابر جوب اس کلچر پر کام نہیں کیا اس کے لئے میں انشاءاللہ انقریب کرنے لگے باقی یہ کہ کلائنٹس کے لئے بلکل مجھے مشکلات آئیں بہت زیادہ آئیں کہ شروع میں سب سے بڑی بات ہے کمپنی ریجسٹریشن کے لئے میں یہ کرتے ہوں میں کبھی کسی کلائنٹ سے 100% چارج کر لیتی ہوں کبھی کسی سے 50% کر لیتی ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کس طرح کا ہے پہلے مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کلائنٹ ہائپر تو نہیں ہے کسی کو نہیں پتا ہی بندہ کہاں پہ اگزیسٹ کر رہا ہوگا انلیس انتیل اس بندے کی فائل نہیں ہے ٹھیک ہے تو لوگ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اب میرے کیس میں یہ تھا کہ شروع میں جو میرے لئے ایفرٹ تھی دو تین پروجرس لینے میں ان لوگوں نے مجھے سیکسیسفل بنانے میں میرا ان کا کردار ہے ٹھیک ہے ایک اسامہ ایوب بھائی ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے مجھ سے پولاریٹی ہب پرائیوٹ لیمٹیڈ جنہ ایس ایم سی پرائیوٹ لیمٹیڈ وہ ریجسٹر کرائی ایک بھائی چترال میں ہوتے ہیں کورم غر انہوں نے جنہ ریجسٹر کرائی کورم غر ایس ایم سی پرائیوٹ لیمٹیڈ ٹھیک ہے ایک جنہ ٹورپ سی سیکسٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں اور انہوں نے مجھ سے تین کمپنیز ریجسٹر کروائیں انہوں سے چلتا رہا کہ 5-6 کمپنیز تو اس طرح سے میری ریجسٹر ہو گئی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مطبعہ بھی ریسنٹلی میں نے ایک اور کمپنی ریجسٹر کر آکے دی سویل افتر سیفی بھائی کو ان کی ہے 121 اس کو کہتے ہیں وہ کریئر کنسلٹ پرائیوٹ لیمٹیڈ اس طرح سے میں نے ایک ساتھ کمپنی اٹھوی ان پروسس اور میں 50 پرسنٹ کم اس کم پیمنٹ ایڈوانس پر چارج کرتی ہوں اس چیز کے باوجود کہ میں گھر سے بزنس کر رہا ہوں میں ایڈوانس پر پاس ابھی می ہم میں آپ کی آواز بہت آج جاؤ ہو جا میڈم سادیا آپ کی آواز بہت بہت بڑپ رکھ ہ رہی ہے میرے خبی نیٹوک پرامز ہر کوئی اور ہے اب اب سوڑا سے بھبا سے بتائی گا تک جی 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 میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایڈوانس نہ ہونے باوجود اتنے لمبے چوڑے اور کوئی proper office نہ ہونے کے باوجود گھر سے چیزیں manage کرنے کے باوجود مجھے اور even address نہ dislocate کرنے کے باوجود مجھے الحمدللہ project ملتے بھی ہیں اور مجھے advance payment بھی ملتی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کے اپنے کردار کی آپ کے اخلاق کی آپ کی nature کی مطلب مجھے پہ لوگوں نے بھروسہ کیا ہے تو اس کے بعد مجھے کام ملے لیکن میرے لئے اس سے بڑی اور blessing کیا ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی disappoint نہیں ہونے دیا تو مطلب میں جتنا اس چیز کا شکر ادا کروں اور میں ہمیشہ ایک چیز میں نے سیکھی ہے بزنس کرتے ہوئے کچھ بھی کہ ایک تو سچ بولنے جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا دوسری چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی کہ ہر چیز میں transparent رہنا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے جیسے ہم لوگ کسی بھی چیز میں ڈیل کر رہے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں پوری کوشش کہ ہم نے اے ٹو زی انہیں آگاہ رکھنا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں ہر پروسس کی ہم نے ان کو اپ ڈیٹ دینی ہوتی ہے تاکہ کوئی چیز ان سے چھپی نہ رہ سکے سٹارٹ میں بھی ہم ان سے ہر چیز ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہتا ہے تو یہ صفح بھی میں نے ایک مثال دی تھی ایک مطلب ہمارے پروجیکٹ کی کیٹیگری کی جو ہے بسنس ریجسٹریشن ہم اس کے لئے اور پہ بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن مطلب جیسے کانٹنٹ رائٹنگ بھی ہے اس میں مختلف کیٹیگری جا جاتی ہیں اکیڈیمک رائٹنگ بھی آ جاتی ہے کافی چیزیں تو اس میں یہ کہ میں ہوں لائر ہے میرے ساتھ آن بورڈ ہے اور ہم لوگ کپنیز ریجسٹر کر آ سکتے ہیں اور اس کے لئے یہاں تک بھی ہے ہم لوگ آفر کرتے ہیں کوئی ایون ایسے ہے کہ آپ کو بزنس آئیڈیا بھی نہیں پتا ہم آپ کو ایون بزنس آئیڈیا بھی دینے کو تیار ہیں ٹھیک ہے آپ کو اے ٹو زی بزنس چلانے کے لئے موٹیویٹ کرنے کے لئے چلیں جی پلیز آپ بزنس کر لیں ہم یہاں سے کرنے کو آپ کو تیار ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو موڈل بزنس کا بنانا ہے کیا کہتے ہیں مختلف اس پر ٹرم نالوجیز ہوتی ہیں وہ چیزیں تک ہم آپ کو کر کے دینے کو تیار ہیں فیزیبلیٹی رپورٹ ہو گئی بزنس پلان ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ایسے لوگ جو مطلب زیادہ امانٹ پر نہیں کر سکتے ہیں انہیں ہم ڈسکاونٹس بھی آفر کر سکتے ہیں اور کمپنسیشن بھی دے سکتے ہیں مختلف سیزوں کے فارم میں یہ چیزیں ہیں پھر آج کل میں نے تریننگ سٹارٹ کی ویدیٹرین انیوشییٹیو اس کا میں نے ایک فارم بنایا وہ اپنی ویب سیٹ کو پر میں ڈالا تھا اور میں نے شیئر بھی گیا تھا اپنی ٹائم لائن پر وہ میں نے ریکویسٹ کی لوگوں سے کہ مجھے 50 اپلیکیشنس کی چاہیے ہیں شکر ہے 26 سیدھا میرے جی میل پر آگئی تھی اور 30 کے قریب پیس بک پر بھی آئی ہیں میں نے ان سے سرکلیٹ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی فارم فل کریں یہ آپ کا پروسیجر ہے ایک طرح سے ٹیسٹ بھی ہے اس کے اندر انفرمیشن بھی تھوڑی بہت دی ہوئی ہے یہ آپ کریں تو اس سے جانا مجھے بھی فائدہ ہوگا کہ مجھے آپ کی انفرمیشن مل رہی ہے بیسک لیویل پر دی ہوگا آپ کی کیا کیلیبر ہے ٹھیک ہے اور پلس یہ کہ میں اٹلیس آپ کو اپ لپٹ کروں یہ ہوگا کہ میں نے ایسے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے جنہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے مطلب میں ان کو فیلال نہیں دیکھ رہی جن کو کچھ آتا ہے اور انہیں کام آگے مزید دینے جسے لوگ دیکھ رہی جنہیں کچھ بھی نہیں آتا اور وہ کچھ سی ان کو تھوڑے سی میند زائرہ کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ بندے کا جنپرمنٹ بھی لوز ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی چیز آپ نے یہ کی نہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ لوگ نون سیریس ایٹیٹو شو کرتے ہیں پٹ دائٹ ڈیز ننٹ میٹر میں نے اپنی افرٹ کرنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دو تین مہینے کا ٹائم پر انٹرنشپ ہوگی ٹھیک ہے اور ویسے تو میں اس کو بیشے کہہ رہی ہوں کہ انٹرنشپ پیڈ نہیں ہے سٹارٹ میں لیکن دوبیس لی کوئی میرے پاس پروجیکٹ ساتھ ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں وہ بندے کیاپیبل ہیں اس قابلے میں ساتھ ہی انہیں پروجیکٹ بھی دے دوں گی ہنچی یہ کام کریں اس پر مجھے مجھے نظر آ رہا ہے آپ لوگ اچھا کام کریں تو ابھی اس کے اوپر آپ کام بھی کریں یہ پیڈ برگ ہے تو وہ شروع میں تو اگلے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو انپیڈ ہے پتہ نہیں کیا ہے ایسا نہیں ہوگا کمپنسیشن بلکل ہر لحاظ سے میری طرح سے ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے لیٹر اس میں ان کو پروجیکٹ ورک یا سینٹرنشپ کے انٹ پر پروجیکٹ رپورٹ وغیر سپرٹ کرنے ہوتی ہے وہ یہ کریں گے یہ لوگ اور اس کے لئے پلان سینٹرنگ سرٹیفیکٹ ہی نے دینا ہے ساری چیزیں میں انہیں دوں گی مطلب ان کو ایمیل میں چل جائیں کہ اپنے پرنٹ آؤٹ لے سکتے اور کہیں بھی شو کر سکتے ہیں چاہیے اپنے سی وی پر مینشن کرتے ہیں یہ کر سکتے ہیں بلکل ان کو مطلب تارک سری سکسٹی ان چیزوں کو انڈورس کرے گا پلس یہ کہ جو انٹرنز اچھی پرفارمنس دیں گے تارک سری سکسٹی ان کو اپنے پیج کے اوپر انڈورس دیں گے یہ انٹرنز ہیں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے ان کو ہائلائٹ کیا جائے گا پیج کے اوپر ان کا انٹرویوز لیا جائیں گے ان کو اور زیادہ بوسٹ اپ کیا جائے گا کئی پر کوئی جاب آفرز آتی ہیں تو ٹارک سری سکسٹی ان کا نام ریفر کر دے گا یہ لوگ بہت اچھے رہے ہیں ان کا آپ پلیز کنسیڈر کریں اس طرح ماشاءاللہ بہت اچھی جو پلاننگی آپ نے سوچی ہوئی ہے اور اللہ آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیابی اطاف فرمائے اچھا تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی سرے کام ماشاءاللہ اور وہ بھی ایک مطلب رومن کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور آپ ہاؤس وائس بھی ہیں آپ مدر بھی ہیں اور ماشاءاللہ اتنا سارا جو ہے وہ بزنس بگرہ پر یہ سوچل میڈیا کو بھی آپ تیم دے رہی ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا کیسے آپ میننج کر دیتے ہیں اتنی ملٹی ٹراسکنگ آپ ہیں ماشاءاللہ تو کیسے کہاں سے اتنی انرڈی ملتی ہے کیسے یہ ہوتا ہے انرڈی تو اس طرح ملتی ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کھلے کہہ رہی ہوں فی سبیل اللہ آپ کہہ لیں ٹھیک ہے جس کے لئے مجھے یہ بھی نہیں کنسرن ہوتا کہ مجھے کوئی فیم مل رہا ہے نہیں مل رہا میں نے کبھی پرواہ نہیں کی میں زیادہ تر لو پروفائل میں رہنے والی بندی ہوں کہ میں نے کبھی اتنا نوٹس نہیں کیا کہ مجھے کون بندہ میری تعریف کر رہے کون نہیں کر رہی میں نے کوئی اچھا پوسٹ ڈال ہے تو کون اس کو لائک کر رہا ہے نہیں کر رہا میرا کام ہے اچھا کام کرنا اگر اس بندے اس کا جانا ریزلٹ مجھے صرف نظر آنا چاہیے وہ میرا کنسرن ہے ضرور یہ نہیں مجھے کنسرن ہے کہ کون اس کو پسند کر رہا ہے کون نہیں کر رہا میں نے صرف ڈیلیور کرنے میں نے کام کر کے بھول جانے کہ ہاں جی یہ میں نے کام کیا تھا فگیٹ لیٹریلی ایسا ہوتا ہے باقی یہ میں موٹیویٹڈ اس وجہ سے بھی رہتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں کیونکہ میرا بچہ ماشلہ وہ ابھی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ ہستا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے ماشلہ سے وہ ایک اچھی لائف دیکھ رہا ہے ماشلہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایسا ایسا جب بڑا ہو تو سمجھے ان چیزوں کو کہ مشکل لائف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سٹرگل کتنی کرتا ہے بندہ تو بندہ ایک مقام حاصل کرتا ہے اس کے لئے انفروریشن ہوگی جب یہ چیز ہے اسٹیبلش ہو چکے محسوس کر پائے گا کہ میری مادر نے میرے فادر نے ہم لوگوں نے اتنی زیادہ کانٹریبوشنز اس کے لے کی ہیں اتنی افرٹس پٹ کی ہیں کہ ہم نے ایک مقام حاصل کیا معاشرے کے اندر رہے کے عزت کمارے ہیں ہم اس کے بعد پھر یہ خوشی سے جگہ جگتا ہے اور اس کو اس چیز سے موٹیویشن ہوگی انشاءاللہ کہ جب میرے پیرنٹس کر سکتے ہیں اتنی محنت تو میں بھی کروں گا اور میں بھی سوسائیٹی میں کانٹریبوشن کروں گا تو میں اس لئے اس کی تربیت پر اس طرح سے دھیان دیتی ہوں میں کوشش کر رہا ہوں ابھی تو بہت چھوٹا ہے ظاہرہ بھی تو سمجھ بوجھ نہیں ہے ظاہرہ جب ہوگی سمجھ بوجھ تب ہی تربیت کا اصل رول آتا ہے کہ تب بچے کو آپ غلط صحیح کے بارے میں تمیز سکھاتے ہیں تو تب میرا ہے کہ میں اس کو اس طرح کا بنا دوں کیونکہ یہ سوشل ویل فیر میں انگیج رہے ہیں ماشاللہ سے یہ لڑکا ہو کے اس کے پاس اور زیادہ افتیارات ہوتے ہیں ایک فیمل کے پاس آپ کو پتہ ہی کم ہوتے ہیں ان کے لئے جانا آنا ہے اس کے پاس ایسا بوئی ایسا ملک ہے وہ نہیں اشوائے گا انشاءاللت اللہ تو میں اس چیز کو یوز کرتے ہوئے میں سوسائیٹی میں اس کے طرح بھی کانٹریبوشن کرنا چاہتا ہوں یہ اپنی انرجی لگائے باقی ہے کہ میں منیج اس طرح کر رہی ہوں سارا کچھ کہ یہ ماشاللہ سے کوپوریٹیو ہے میرے ساتھ مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی اس سے شکایات نہیں ملتی ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں ہائپر بچے ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے شروع سے یہ بہت زیادہ پیشنس بچا رہا ہے سکون سے چیزیں کرنے والا شرارتی بہت زیادہ ہے شدید شرارتی ہے شدید ایکٹی بھی اللہ اس کو بری نظر سے بچائے ہر کسی کی انکلوڈنگ مائن بھی نظر لگ جاتی ہوتی ہے مطلب اس کے باوجود یہ مجھے ہر لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے سب سے بڑی بات ہے میں یہ کرتا ہوں کہ یہ سو جاتا ہے اس ٹائم یہ سو گیا ہوئے تو میں ایزیلی آپ سے انٹرویو پر ڈسکشن کر رہی ہوں اگر یہ جاگ رہا ہوتا اس نے کھیل رہا ہونا تھا اس پر ٹوائس پڑے ہوتے ہیں کھیل رہا ہوتا ہے بھوک لگے تو آ جائے گا کہ مجھے کچھ کھلا دو تو میرم نکھانے پینے کی چیزیں پاس رکھی ہوتے ہیں اس کی نیچر ہوتا ہے جب اسے بھوک لگتے ہیں وہ ہائپر ہوتا ہے اس سے پہلے ہی بچے کا ٹیمپرومنٹ کنٹرول کر لیا جائے تو بچہ تنگ نہیں کرتا اس کے علاوہ یہ کہ میں اس کو دو تین جگہ پہ لے کے بھی گئی ہوں جہاں پہ سیمینارز ہو گئی ہیں تو اللہ کا شکر ہے اس نے وہاں بھی مجھے ذرا تنگ نہیں کیا بچہ غصہ ہو جاتا ہے کہ تین چار گھنٹے لگا دی ہیں ہم گھر نہیں جا رہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اللہ کے شکر ہوتا تو یہ ہے میرا بچہ سپورٹ ہے اس لئے بھی مجھے خورا سا لیوریج مل جاتا ہے میں بچہ سو جائے تب میں زیادہ ٹائم میرا نکل آتا ہے میں بچہ زیادہ کرتا ہوں کانٹن ریٹنگ ٹائپ کے جو کام ہیں وہ میں ذرا راہت کو دیکھ لیتی ہوتی ہوں اور جو اس طرح کے بزنس ٹیلنگ پہ رہیتی جاتی ہیں وہ میں فون کالز کے ٹھرو ہی کرتی ہوں اس طرح میں آپ کو سوشل میڈیا کے حالے سے بھی سوشنا چاہم گا کہ آپ سوشل میڈیا یا فریس بک وہ دن میں تقریباً کتنا ٹائم یوز کرتی ہیں اور سوشل میڈیا سے کب سے یوز کر رہی ہیں کب سے یوز کر رہی ہیں اور دن میں کتنا ٹائم یوز کرتی ہیں اچھا اس کا ایکشلی دو آزان نو سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور میرا تب سے ہی مشن یہی تھا اس کو میں نے انٹرٹینمنٹ کے لئے اس سے میں نے کچھ سیکھنا ہے اس سے کچھ سکھانا ہے اور اس سے اپنی لائف میں اپنی لائف میں ویلیو ایڈ کرنی ہے یہ چیز ہی جس کی ویسے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم کیا تو میں اچھی پوست نظر آتی تھی وہ شیئر کر دیں انٹرویوز وغیرہ اب جا کے آئی ہوں پہلے بھی تھوڑا بت کیا تھا لیکن اتنا نہیں کبھی کیا لائیو وان ٹو وان انٹرویوز وہ میں نے پہلے دیں تو میں یہ چیزیں اس وجہ سے صرف کرتی ہوں کہ لوگوں کو موٹیویشن ہوں کچھ سیکھنے کو ملے مجھ سے میں کیا کر رہی ہوں ہو ستا ہے کوئی ایسے لوگوں جو چھپے جن کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے مطلب مطلب وہ وہاں سے بہتا ہے لیکن وہاں سے بہتا ہے اور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وہاں سے بہتا ہے موٹیویشن انسپریشن کے لئے انہیں کوئی نہ کوئی سورس چاہیے ہوتا ہے میں وہ سورس بننے کی میند کر رہی ہوں اہلے بھی کرتی تھی اب بھی کرتی ہوں باقی آپ نے پوچھے آپ اس کے سوشل میڈیا پر ٹائم کی طالت ہوں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں دو تین گھنٹیں چار گھنٹیں بیٹھے رہیں گے میں اس طرح نہیں ہوتی میں باقی چیزیں بھی ٹائم کو مینج کرنا ہے لوگوں کو مینج کرنا ہے سارا اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے بیٹے کو بھی دیکھنا ہے میں یہ کرتی ہوتی ہوں کہ لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ انٹرویو جو ہے آپ نے کرنا ہے تو میں سے ٹائم ڈیسائیڈ کرلوں گے یہ کہ میں ٹائم کیوں پر تک ہفار کے لئے ہیں وان آئر کے لئے میں میں اویلیبیلٹی یہ نہیں کرتی کہ بیٹا جاگ رہا ہے لیکن یہ نہیں کرتی کیونکہ اس کو پتا نہیں ہو یہ بہت انسکتی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے تو یہ کہ میں پریفری کرتی ہوتی ہوں اور اپنا رکھا ہے کہ ٹائم لیمٹ جانا میرے پاس ہوتی ہے باقی یہ کہ میں کالز وغیرہ کی حتہ بتا رہی ہوں باقی ہے کہ میں نوٹیفکیشن چیک کرنے میں صرف دو تین منٹ لگاتی ہوں ٹھیک ہے وہ یہ کہ چار دفعہ فون کو اٹھا کے دیکھ لیا کوئی نوٹیفکیشن امپورٹن ہے تو کومنٹ وغیرہ کر دیا میکسیمم دس پانرہ منٹ جانا مطلب اس ٹیم پر میرا فیلیوز ہو رہا ہوتا ہے اگر میں کالکولیٹ کر کے بتا ہوں ٹوٹل ٹائم اگر میں کوئی ویڈیوز ہو رہا نہیں دیکھ رہی ہوں کچھ نہیں کر رہی ہوں تو میکسیمم بھی ٹو آر وہ بھی میں یہ بتا رہی ہوں کہ جس میں میں کام بھی کر رہی ہوں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا پورا دن میں ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ شکریف 15 منٹس 10 منٹس اس طرح بھی ہوتا ہے گل گل میرم ساتھ رہا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیمیل اور رومنس کے لئے جو اس وقت گھروں میں رہتی ہیں ان کے لئے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ جس فیمیل کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی جاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ ایک اسپیرشن ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بھی بزنس وغیرہ ہو سکتا ہے اور ارننگ سو سکتا ہے تو ان کے لئے آپ کوئی میسیج دیں صحیح ٹھیک ہے اس میں ہی ہوتا ہے ایک چلی کہ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کو جھنا آپ کے آس پاس کے میلز کی سپورٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے زندگی میں ٹھیک ہے اس سپورٹ کے بغیر بہت ساری مشکلات آتی ہیں جس میں بندہ جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کی پرٹیکلری بات کروں تو بندہ سروائیو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ کون ہے ایک آپ کے فادر ایک آپ کا بھائی ایک آپ کا بیٹا اور ایک آپ کا شوہر تو اگر اسلامی پونٹ او ویوز سے بھی کہا جائے تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے چاہے آپ اپنی ذمہ داری خود بھی اٹھا رہے ہو اول تو انہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو روک سکیں کہ کیوں نہیں آپ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں یہ روک نہیں سکتے نہ انہیں روکنا چاہئے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ پیچھے سے بیک اینڈ پر جب آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کسی کا بھلا کر رہے ہیں تو اس کو جتائیں نہیں احسان نہ جتائیں کہ یہ کام ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے کہ اگلا بندہ پریشرائز ہو آپ نے اس کے لئے افرٹس پوٹ کی اور اگلا بندہ جو ہے وہ انکاریج ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سب ہو رہا ہے تو اب جہنا احتیاط کرنی ہے اس طرح ہے تو اب میں ان کے لئے یہ میسیج دوں گی فیملز کے لئے کہ آپ ایک تو یہ کہ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں میرل سکار پہ ان کا بس دیکھیں کہ وہ سپورٹیو ہونے چاہیئے بڑا ضروری ہے اور اس کے بعد جہنا آپ کچھ بھی چیز جانا وہ کریں اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی چیز نقصان نہیں ہوگا امید تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں پریشانی ہیں سارا کچھ اپنی جگہ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی exist کرتے ہیں برے بھی exist کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے اچھے لوگوں کو جب آپ اچھے لوگوں کو دیکھیں گے تو اچھے لوگ آپ کو صحیح ٹائم بھی دیں گے آپ کی صحیح مدد بھی کرتے ہیں لحاظ سے آپ کی سپورٹ آپ کی اچھے لوگوں کو کی ٹا کیا آیا یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہاں بھیڑ ہے لائے میں سا ہوتا رہتا ہے نیجا اچھے وہ میرے عام کی مجرد میرے عام کی مجرد کہ اچھے لوگوں کو پیش نکیں و عام کی اچھے لوگوں کو میں کچھ کر سکتی ہوں میں کچھ کر سکتی ہوں پہلی طرح چیز یہ ہوتی ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے آپ کو اپنے سکلز کی انیلیز بھی کرنا چاہیے آپ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں ایڈیوکیشن ضرور ہونے چاہیے لوگ کہتے ہیں ایڈیوکیشن کی کیا ضرورت ہے ڈگریز کو باہر پھینک دو وغیرہ میں اس چیز کے ساتھ کلا ہوں میں کہا کہ ڈگریز ضرور ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس ڈگری کو پریکٹیکلی یوز بھی کرنا ہے لیکن اللہ اللہ آپ کو اگر حمد دیتا ہے تاکر دیتا ہے تو آپ پہلے انٹرپنیورشپ رائے کریں کوئی بزنس آئیڈیا سوچیں کوئی فیڈ جیسی سوچیں ایکسپلور کریں اونلائن ارننگ کس طرح سے ہو رہی ہے گھر بیٹھ کے بندہ کس طرح سے حلال طریقے سے کما ستا ہے کوئی شارٹکٹس انواروڈ نہیں ہیں کوئی دو نمری نہیں ہیں کلائنٹس میں کس طرح مشلات آتی ہیں کس طرح مارکٹ ریسرچ کرنی ہے کس طرح لوگوں سے میٹنگ کرنی ہے یا لنک بیلڈنگ کرنی ہے یا نیٹ ورکنگ سے فائدہ اٹھانے یہ چیزیں ہیں جب آپ لوگ نے ان چیزوں پر سوچا اس پر ورک آؤٹ کیا آپ کے پوری ایک نا وائٹ پیپرز نہیں جیسے کہتے ہیں جس پر آپ کا رف کام ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہوتے ہیں نا رف نوٹ بک ہوتی ہے آپ نے complicado سالٹ کی ہے تو آپ کو ڈالٹ کس طرح کو اٹھیں گھلو اے اندرانی ہوتے ہیں آپ نے چیزیں کٹ کی بیا کچھ چیزیں دورا لکھتی بجائے کہ اس نے نیت کام ہو جس کو آپ نے خراب کیا you really need work آپ نے چیزیں کی طرح کرتے ہیں آپ عاوار کرتے ہیں جس پر ایک نتیجہ پر پہنچتے ہیں یہ جو تفرمی فائدہ ہیں اس کو میں نے صحیح کرنا ہوں یہ میں نہیں چاہی یہ چیزیں یہ چیزیں بین کریں اپنے آپ کو دلستشتروا ، اپنے آپ کو اپنے شامل کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ کبھی کوئی کوئی فیومل محاصلہ کسی قرران پرشانی بے شکار نہیں ہوگی سب سے بڑی بات ہے آپ کا ذہن ، اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے ایک لاکھ بھی آپ کو کنٹرول کرنے لیں ، کنٹرول، کرنے لیں تو کنٹرول کرنے لیں ، فقط کنٹرول کرنے ، راکھنے لیں ، والاکہ ایک کنٹرول کرنے لیں۔ مجھے دو لوگوں نے سوال پوچھا ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ what does your husband do تو جی وہ textile ایجنسی میں ہوتے ہیں اور بھائی نے فیاملی کے بارے دیتی نہیں ہوں مطلب یہ ایجنسی نہیں textile company ہے مطلب تیری ہوتی ہے یہ توالز ہوگی رہا اچھا اب یہ کہ مارشلہ میرے ہسے بہت سپورٹ ہے اکسا مغل نے بھی ایک سوال پوچھا ہے ایک سوال کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے تو اگر فیم پہلے پہلے آپ کمپیٹ کر دیں کہ پہلے 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 سوال تھا کہ آپ کا سپورٹ سپورٹ کرتا ہے کسے کرتا ہے پہلے وہ کمپیٹ کر لیں اس کے بعد پر اس قویشن پہ آجاتے ہیں ابھی بسین بھائی نے پوچھا ہے سوال مجھے یہ پہلے پوچھا گیا میرے ہزبنڈ مشلہ بہت سپورٹ ہے وہ ہیں علاقہ شکر میں جتنا ادافوں کم ہیں میری پوری فیملی بہت سپورٹ ہے علاقہ شکر ادافوں کم ہیں چاہے میرے انلاؤز ہیں میرے اپنے گھر والے ہیں میری اپنے سپسٹرز ہیں میری اپنے فیملی ہیں سارے لوگا سپورٹ کرتے ہیں میرے میشنز کو سن کے موٹیویٹ ہوتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضرور آپ ایکسل کرو ان چیزوں میں پروگرش کرو کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو مطلب کیا کہنا چاہیے ہیں اس کے لئے سوچنے کے لئے بھی افرٹ چاہیے ہوتی ہیں کرنے کے لئے دائے محنت ضرور ہے لیکن یہ کام ہے جنگل صاحب اللہ تعالی جس کا مزلہ تلال راضی ہے اس میں پھر ہم لوگ سو روکے ہیں یہ چیز ہے وہ اس پجے سے مجھ سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اب یہ کہ ہزبنڈ ہے وہ مجھے اتنی حد تک بھی سپورٹ کر رہے تھے بعض افکار کے جیسے عبدالحادی سویا ہوئے میرے بیٹے کا نام عبدالحادی یہ سویا ہوئے بعض افکار کہیں گے چلو میں اس کے پاس بیٹھ رہتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں تو آپ کام وگرہ دیکھ لیں آپ کے آواز کماری ہے آواز مرے بیٹھ ساتھ آواز کماری ہے اوکے اچھا میں ہزبنڈ کے بتاری جی کہ وہ اس طرح سے اتنی حد تک سپورٹ مشلق کر لیتے ہیں کہ بعض افکار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سو رہے تو وہ کہیں گے چلو میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں تم نے کوئی اور کام وگر دیکھنا ہے تم کر لو پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض افکار کہ تم نے کام کرنا ہے چلو میں اسے پارک لے جاتا ہوں ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ چلو میں اسے پارک لے جاتا ہوں یا جسے ہائپر ہو رہا ہوں یا آوٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوں بعض افکار کام کے لیے بھانے نہیں بھی انہیں کچھ سے مطابق ریکویسٹ کرنے ریکویسٹ میں نے آج تک نہیں کینا پلیز اس سے سنبھال لیں پلیز کریں کبھی بھی نہیں کیا میں نے وہ خود مطابق کرتے ہیں ماشلہ سے اور اتنا زیادہ کہ بندہ اس کے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں لازمی کہ جھرنا اللہ تعالیٰ پجزاز ہے کہ اب اتنا ہی زیادہ ہے بندہ آفیس سے تھک بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ چلو میں سو جاؤں اور وہ بیٹے کو لے کے پارک میں پہنچ گئے ہیں کہ چلو اس کا موڈ سیٹ ہو جائے گا بچے کا ہائپر نہیں ہو رہا ہی سارا پاکی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے 100% لکی نہیں کہہ رہی کیونکہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اگر میں اپنے آپ کو لکی کہوں میں اس سنس میں کہنے لگی ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو لکی کہوں تو باقی سب کو اللہ ماف کریں میں یہ تو نہیں کہہ ستی کہ وہ لکی نہیں ہیں میرے یہ پوائنٹ ایو ہے کہ سارے لوگ لکی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے احتیار میں دی ہیں جو کہ لوگوں کے مطلب کیا کہنا چاہئے احتیار میں ہیں ٹھیک ہے میں وہی بات آپ کو اکسا آپ کو یہی بات پہلے بھی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وگر سپورٹم نہ ہو آپ کی فیملی میں یا گھر میں تو آپ کیا کریں گے پھر آپ کیا کریں گے تو دیکھیں میں نا لکاس میں جوب کر رہی تھی وہاں پر میں نے سبسٹیوشن ٹیچر کے طور پر پڑھایا تھا تھا تھیرٹی ڈیز کے لئے ایک دلک سب پڑی مسئلات ہوں ہینڈل کرنے میں تو میں نے وہاں کی جو سینئر آکشن دینا ان سے میں نے ریکویسٹ کی میں مجھے اس طرح سے مشکلات آرہی ہیں میں نے کبھی لیسن پلاننگ نہیں کی بہت بنا بنا ہے لیسن پلاننگ مجھے ملا ہوئے تو میں اس کو کس طرح منز کروں کتی ساری کلاسز ہیں میرے پاس بگیرہ بڑا میں نے شکایت ہوں گیا پورا ہے وہ جیسے پر طورہ ان کے سامنے رکھ لیا انہوں نے صرف ایک بات مجھے کہی انہوں نے کہا کہ راستہ خود نکالنا پڑتا ہے راستہ خود نکالنا پڑتا ہے آپ کو راستہ کبھی بھی بنا بنائے نہیں ملتا آپ کو بیچ میں سے کیا کہنا چاہیے فائنڈ آوٹ کرنا چاہیے کہ کیا آپ کے لئے حل ہیں اب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ فیمیلز کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں جی میں سٹیٹسٹکس پڑھ جو کی ہوں کہ نارنٹی پرسنٹ فیمیلز کو ایسے مشکلات کا سامنا ہے لیکن ہم لوگوں نے یہ چیز انڈرسٹکی ہے کہ وہی فیمیلز کل کو جب مائے بنتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر انہیں بیٹا دیتا ہے تو کیا وہ اپنے بیٹوں کو امپاور نہیں کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں کیا وہ چیز ان کی ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا چلے میں ایک مثال یہ بھی جاتی ہے ورڈ سینیریو میں کہ بچہ جیسے چھ سات آٹھ سال کا نو سال کا بچہ تھوڑا سا اس طرح کہتا ہے ہیستہ ہیستہ بچہ جب تین ایز میں جانے لگتا ہے آپ بچے کو اپنے مطلب کیا کہتے ہیں باتوں سے انسپائر کریں آپ بچے کو اپنے کلوز کر لیں ٹھیک ہے کیا وہ بچہ آپ کی طاقت نہیں بن سکتا جب وہ طاقت بن گیا کوئی آپ کو روک سکتا ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا کوئی بھی نہیں روک سکتا چلیں یہ میں ایک مثال دیکھتی بیٹے کی بیٹی ہو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے آپ کے خیر سے کرم نوازی کی آپ کو بیٹی دی میرے نظر میں بیٹا اور بیٹی کے جو سٹیٹس ہوتا ہے نا ہسے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے بیٹا ضرور دیا لیکن جب میرے پاس ہیتے ہیں اللہ تعالی نے کرم نوازی مجھ پر کیے ٹھیک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بیٹا ہی ملے میں نے کبھی نہیں سوچتا تھا جو اولاد ہیں بیٹا ہے بیٹی سہت مند ہو اچھے نصیب ہوئی ہے اچھے نصیب ہوئی ہے ایک ازلم کی زندگی ویلیو اچھے زندگی کی بھائی ہے یہ میں نے اسے سوچا میری نظر میں بیٹا بیٹی ہی انہوں نے بھائی کول ہوتی ہے اب یہی چیز جو میں ترکیہ تھا کہ بیٹی کی بھی میری بیٹی ہوتی ہے میں نے سیم طریقے سے سکتا لے کے چاہنا تھا ویسے ہی انہوں نے ان کو کسی چیز میں ہونے نہیں دینا مجھے جو مستقات انہوں نے اسے کہنا تھا کہ you are a warrior میں نے یہ کہنا تھا you are a warrior آپ لڑو آپ حمد نہ ہارنا تو بھی تو مشکل ہے حمد نہیں ہارنی اتنا رونے رو بشک اتنا دل حلکہ کر لو کسی فیل دے حمد نہیں ہارنی حمد نہیں ہارنی اسے فائد نہیں کرنا جو ہارنی یہی بات مجھے آپ کے لئے میسیج لیٹی ہوں کہ جسی بھی فیمیلز گینا انہیں سارے معاملات نا اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے ہیں ایک بات اللہ طرح پر توقفل نہیں کرتا دوسری چیز always wait for the right time کبھی بھی آسکتا you never know کہ کبھی بھی خورا وقت نہیں رہتا سٹیبل نہیں رہتا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سارا کچھ 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 بھائی نے بھی بات بیج میں ایک ایڈ کر دی کہ کوئی بھی ہسپرن یا فیمیلی میمبر کچھ کچھ ارننگ منی سے اتراز نہیں ہوتا بہت کم کیسے دیکھیں جہاں پہ یہ کہیں کہ میں نے نیک مانا یا نہیں کہا مانا یا نہیں تم دیکھیں یہ کہ بہت سے بہت سے ہی فیمیلی ہیں جو مورالی سپورٹ کر رہی ہیں یعنی کئی فیمکہ کئی ویمن جو ہیں عورتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ولنٹیری سپورٹ کر رہی ہیں ہزبنٹ ہر طرح سے ہر فارم میں ویلکم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں آپ بھی تو جیپٹ پٹ کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ نے احساس کیا کہ ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں آپ نے ساتھ میں اپنے اتنی محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ کو احساس ہوا کہ ہم لوگ تکلیف بیر کر رہے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو منی کی قدر ہے پیسے کی قدر ہے وہ بڑھتی ہے مطلب جو ہزبنڈ ہے اس کے ذہن میں بھی اور بھی وائپ ہے اس کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے جو ایک مین اسسنس ہوتا ہے جس میں جیسے ہزبنڈ اور وائپ کو انہوں ارننگ کر رہے ہیں اس میں برکت بھی پڑتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ گھر میں بل کے کام کیا جا رہا ہے برکت پڑتی ہے ہر چیز میں سارے لوگ ایک دوسرے کے پتے ہیں کہ اچھا یہ سارے ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں مثلی کے لیے میرا مقصد یہاں کہنے کا تھا کھر آپ فیمال کرتی ہے میں نے اپنے گئس میں وولنٹیر کیا تھا میں نے کہا ا Worthyرن onde شوید رہے ہیں میں نے کہا اور ایک ہے اور میں نے کہا میں اس لے نہیں ہے ہاگر ایک ہے combustion مجھے یہاں تک کہنے کییکменہ یہ ارننگ کیوں نے کہ یہاں تک پڑ گیا ماشاہاللہ میں نے کہا اب سنی substانہ جب انہوں نے یہ سنا ہے انہوں نے کہا کرو گرین سکنل انہوں نے علاو کر دیا پھر انہوں نے کہا سوسائٹی کے لئے کرنا ہے معاشرے کے لئے کرنا ہے بلکل کرو پھر نہیں ہم روکتے پھر انہوں نے کوئی روکے گا پھر ضرور کرو تو یہ چیز ہے پھر میں نے وولنٹیری لئے یہ کہتا ہے جیسے مندہ آپ کے پاس ایک ارننگ ہے ہاتھ میں تو سارا کچھ بھی آپ کو فیسلیٹی ہوتی ہے سب سے بڑی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی سپنڈنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے نا ارننگ اگر آپ کی سٹیبل رہے تو آپ جگہ جگہ پر ڈونیشنز دے سکتے ہیں میرے جیسے بندہ ڈونیشنز دینے پر کبھی بھی نہ سیکنڈ نائم سوچتا نہیں ہے مجھے کوئی نظر آئینا کہ ڈونیشنز ہے کوئی دینی ہے کچھ کرنا ہے کئی کونٹریبیوٹ کرنا ہے اسلامی کوئنٹ ویو سے بھی میں ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے خوشی خوشی اس کے لئے میری خواہشی ہوتی ہے کہ لہذا مجھے ارننگ میری ہو کہ میں اس کے لئے جانا لاکھوں میں ڈونیشنز دینے کی بات ہے تو وہ میں وہ بھی انشاءاللہ کروں گی اب یہ زیر سٹارٹ ہے پروگریس ٹل رہی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی اور زیادہ پروگرس ہوگی پر یہ کہ ایم نوٹ دی پرسن کے جو کہہ گئی ایار دو تین لاکھ پچھ لاکھ دس لاکھ جانا اپنے کوکٹ میں رکھ لو اوپر اوڑانا ہے بڑے 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 برینڈز کے سوٹس لینے یہ کرنے وہ کرنے بیس بیس تیسے زبکس لینے میں اسے رائے گا میں وہ چیز پر کروں گی کسی کو ڈونیٹ کروں گی اپنے کی ایڈوکیشن میں لگا دوں کسی کی تعلیم میں لگا دوں کسی کی تعلیم میں لگا دوں کس کردے کی یہ چیز ہیں جیسے میرا جی بیس موڈل بھی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ بہت سیٹھیں سے اسے خورٹ ہیں جیسے لوگوں کو کسی سے سیکھنے کا موقع میں لگا مرتفد во شمال یہ کہ ایک ہے کہ میں آپ کو پیس دوبارہ آ رہی ہوں اس میں آپ کو کہتے ہیں کہ فیمیلز کو موقع نہیں ملتا ہے مجھلات ہوتی شویرہ ویڈا میں ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی دونی اور مدر میں جنرلائز کر کے بات کروں گی آپ میں یہاں پر اسنس میں کہہ رہی ہوں ایک 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 گھر میں رہتے ہو جہاں پر ہر طرح کی ریسٹرکشن ہے میں مثال دیتا ہوں آپ پر ہر طرح کی ریسٹرکشن ہے آپ کے بعد کوئی اور سیکنڈری اپسنز رہتی نہیں ہے آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں بھی مشکلات ہیں آپ کے گھر میں بیٹے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں سارا کچھ ہے لیکن یہ کہ آپ کے گھر میں میلز ہیں ان کی تعلیم بھی پوری توجہ دی جاتی ہے تعلیم وہ لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں آپ کو ماسٹرز دگری بھی نہیں کرنے دی جاتی کیوں یہ انیورسٹی نہیں لے کے جانا انیورسٹی میں کوئی ایڈوکیشن ہے کچھ اتنی دور جانا ہے راستان میں میلز کھو رہیں گے رسٹرکشن لگ جاتی ہیں اس کے حل بتاؤں آپ کو گھر بیٹھ کے ورچل یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ورچل یونیورسٹی جو ہے نا اس کے لئے لامائی وال اوپن یونیورسٹی ٹھیک ہے ایک گھر سے بیٹھ کے پڑھنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ میں سال لے لیں اور کوئی ایسی اپشنز آپ کے ذہن میں آئیں یعنی ہر جو سولوشن ہے نا وہ ایکزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ فلانی چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو اس کا سلوشن نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہر نظام کو بنایا ہے کہ ہر چیز کا سلوشن موجود ہے یعنی اگر ایک مسئل ہے تو وہ سلوشن موجود ہے آپ کو پڑھنے کے لیے ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے نا امیدی گناہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ امید کا تامن ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے نا امید کیا ہے اس طرح سے راستے نکل آتے ہیں اور دوسری بات ہے برا وقت کبھی نہیں رہتا دیر تک ایک وقت آتے وہ ختم ہو جاتے ہیں اچھا وقت آنا ہی آنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے یعنی کہ روشنی ہے وہ اندھیرہ نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے رسک کی ذمہ داری دیتی کہ رسک کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں انسان کی ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیزیں جب آپ فرملی بلیو کرتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں دنیا ہے آپ کو پتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کس کانٹے ہیں جگہ جگہ ٹھیک ہے تو ان کانٹوں سے اوپر سے آپ لوگ گزر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد آگے اس کے عمال جو ہیں وہ آسانیہ دے رہے ہیں اس کو کہ اچھا اب یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے اس نے کوئی اچھا عمال کیا تھے تو اب آگے اسے قبر میں یا آفٹر لائف جیسے کہتے ہیں اس میں سکون ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے دعائیں کرنے والے اس کے لئے بڑھ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس نے اندینے اٹھایا ہوتا ہے یعنی کہ اپلفٹ کیا ہوتا ہے یا میں اس سنس میں بات کروں کہ اپلفٹ کیا ہوتا ہے پروگریس ڈلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پھر دعائیں دیتے ہیں کہ بھئی حالکہ نو ڈاوٹ رسک اللہ تعالی نے دینے لیکن کسی نہ کسی بندے سے ہمیں موٹیویشن چاہیے تھی اور وہ ملی جس کی وجہ سے ہم نے کچھ نہ کچھ اچیف کر لیا تو فیملز کے لئے یہی میں کہتی ہوں اور سب جگہوں پر یہی میں ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں کہ نیور لوس ہو ٹھیک ہے اور دوسرا ترسٹ یور انسٹینکٹس اپنے جو گٹ فیلنگ وغیرہ اس کو پرکش کیا کریں اپنا سیلپ انیلیسس کریں کسی نے کچھ آپ کو کہا ٹھیک ہے ایک انسٹین نے دوسرے سے نگال دیا ٹھیک ہے Always learn one thing شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور صرف ایک بات کہیں کہ You are something ٹھیک ہے You are in this world to achieve something You are not nothing ٹھیک ہے You are not everything ٹھیک ہے یعنی اس سے یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک بات اور کووٹ کرتی ہوں پرسنیلیٹی پر حضرت علی کرمولا وجو کا کووٹ ہے یہ اگر آپ جانا کسی بادشاہ سے ملو تو بادشاہ کی طریقے سے ملو جس طرح ایک بادشاہ ایک بادشاہ سے ملو اور اگر آپ ایک فقیر سے مل رہے ہو فقیر کی طرح ملو جیسے ایک فقیر فقیر سے ملتی ہے یہ پرسنیلیٹی ہے جس کا حضرت علی کرمولا وجو نے بتایا تھا یعنی کہ بندے کو دیکھو بندے کو انیلیسس کرو آپ اس طریقے سے اسے بات کرو ایک تو اسے بات جلدی سمجھ جاتی ہے دوسرا ہے کوئی ایسی مسکنسپشنس نیلیٹ ہوتی ہیں کہ آپ اسے اپنے آپ کو سوپیریئر یا انفیریئر دکھا رہے ہیں یہ چیزیں تو یہ چیزیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں واقعی مشکلات وغیرہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے سارا کچھ اپنی جگہ ہے لیکن راستے ہندے نکال دیں اب میں آپ کو یہ کہنے لگی ہوں کہ ایسی کوئی بھی فیمیلز جن کو مشکلات پر سامنا ہوتا ہے کسی بھی طرح کی وہ مجھے ان باکس میں اپروچ کریں ٹھیک ہے میں ان کی پرابلنس کو سن کے ان کو اپنا پلیٹ فارم دوں گی وہ این آنمیس بن کے اپنی ایڈیاس شیئر کرسکتے ہیں اگر انہیں جار ہے کہ وہ ایڈینٹیٹی نہیں شو کرسکتے ہیں پھر یہ کہ جیسے ان کا پروٹکولی وغیرہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد بھولو اس کو فریلینسی ویب سائٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور ان کے بعد بھول شو کرسکتے ہیں کہ کہ we are doing content writing we are doing video editing وغیرہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہیڈنلی بھی ایسا بھول سکتا ہے مطلب اگر ایسا لگتا ہے آپ کو لیٹسے میں بڑا بڑا سینریو بتا رہی ہوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے سینریو میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کام بھی سکھا دوں گی ٹھیک ہے آپ میری ویب سائٹ ٹی پر content بھی workload کر دیں اگر آپ identity ڈسکلوز نہیں کروانی آپ anonymous بن کے چیزیں پوسٹ کر لیں ٹھیک ہے اور تھوڑا بہت میں اس پر editing وغیرہ یہ کرتی ہوتی ہوں جیسے search engine optimization کے بیس میں میں اس کو تھوڑا بہت کرنا ہوتا ہے changes وغیرہ تو یہ میں کام کر سکتی ہوں آپ کے لیے اور باقی یہ کہ جیسے ہی آپ لوگ جانا فریلنچنگ سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے تو صرف آپ کی افرٹس آپ کا ٹائم آپ کی رسورسز ہی ہیں جنہوں نے آپ کو اٹھانا ہے سکسیسل بنانا ہے یہ چیز ہے جی بہت شکریہ سادیا مادر مہدرم ماشاءاللہ بہت ڈیٹیلی سے بات اپنے کی اور آپ بزنس وومن ہونے کے ساتھ آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ماشاءاللہ آپ کو موٹیویشنل کرنا بھی آپ کی موٹیویشنل بہت زبردست میں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے بزن میں کامیاب رہیں آپ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں اور اسی طرح سے لوگوں کی فیمیل کی سب کی ہیلپ کرتی رہیں اور ان کو بھی سپورٹ کرتی رہیں اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو بھی لوگ سپورٹ کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ